سعودی ریبیا میں مساجد کا ٹیکسٹ اس کا سارا سسٹم اس کے سارے خطبات وہ سارے گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے کیا ایک کمپلیٹلی وائللی انڈیپینڈنٹ مساجد کا سسٹم جس طرح پاکستان میں ہے کہ ایک ایک محلے میں چھے چھے مختلف ساتھ مختلف فرقوں کی مسجدیں ہیں جو سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں پہلاتی ہیں کیا سعودی ریبیا والا جو سسٹم ہے جس میں گورنمنٹ ان کو سب کچھ ٹیکس دیتی ہے گورنمنٹ ان کو خدبات دیتی ہے اور گورنمنٹ ان کو سب کنٹرول کرتی ہے کیا وہ سسٹم بہتر ہے جس میں منافقت کم از کم نہیں ہوگی منافرت نہیں ہوگی یا یہ سسٹم بہتر ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا اصل میں سعودیہ کا جس سٹم وہ بھی بہت اچھا سسٹم ہے اور اس میں یہ کہ ایک اوقاف کا محکمہ ہوتا ہے اور محکمہ اوقاف کے تحت وہ ساری مساجد جائے وہ اس کے تحت چلتی ہیں اور محکمہ اوقاف سب کو کنٹرول کرتا ہے اور پاکستان میں بھی اس کو جیوٹ ٹرائی کیا گیا اور محکمہ اوقاف آج بھی ہے اور محکمہ اوقاف کے تحت بہت سے مساجد بہت سے مداری بہت سے دربار جائے وہ آتے ہیں لیکن برنصیبی سے کہ محکمہ اوقاف کے اندر بھی بہت سے مسائل درپیش ہوئے خاص طور پر محقبہ وقاف ان مسائج پہ ہارڈ ڈالتا ہے ان جو درباروں پہ ہارڈ ڈالتا ہے جہاں انکم اور آمدنی ہیں یہ بددیانتی کی بات ہے آپ ساری غریب امیر سب مسجدوں کو پھر اپنے انڈر ملیں اپنے پروں ملیں اور سب کے خرچے پورے کریں امام کو بھی گریٹ دیں امام کو بھی تنخواہ دیں اور ڈگریٹی کے ساتھ سارے نظام چلیں لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا ہے کہ وہ انہی مسائج پہ ہارڈ ڈالتے ہیں جس کے آگے دکانیں ہیں پیچھے دکانیں ہیں اس کی انکم ہیں اور جتنے دربار ہیں اب داتا دربار کی آمدنی تو آپ تصور نہیں کر سکتے وہ محقبہ وقاف کے انڈر اس طرح بابا فریز نے کہا شکر رحمت اللہ کے دربار محقبہ وقاف کے انڈر تو محقبہ وقاف اگر سعودیہ کی طرح وہ محقبہ وقافی دیانداری کے ساتھ اور بغیر کسی جو ہے امتیاز اور تفریق کی اگر وہ محقبہ کام کرتا ہے تو بڑی خوشائند بات ہے اور اس محقبے کے طرح سارے کام ہو پھر مولوی کو بھی چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اور باہر باہر کوشکول اٹھائیں چندہ مانگیں اور ایک عالم کا تصور چندہ مانگنے سے نگاہوں میں جو گرتا ہے اس کی متاثر ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کے دین کے لئے اس کو برداشت کرتا ہے کوئی بات نہیں میں نے اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھنا ہے پبلک کے لئے اس مسجد کو آباد کرنا ہے چندہ کے اعلان کرتا ہے تو یہ سارا ختم ہو جائے گا لہٰذا یہ وجہ ہے کہ جو آج بھی محقبہ وقعف کی طریعت مسجدیں وہاں امام کا اپنے گریڈ بھی ہے اس کو بغیر تنخواہ بھی ملتی ہے اور پھر دوسری اس میں ہی ہوتا ہے کہ محقبہ وقعف کی انڈر جانے میں کچھ حکومتیں وہ بددیانتی اس طرح بھی کرتی ہیں کوئی اپنے موقف کو جائے نہ جائے محقب کو بھی تھوپنے کوشش کرتی ہے لہذا ہمارے ملکوں بھی ہوا جب صدر یوب نے محقبہ وقعف کا یہ سلسلہ قائم کیا تو ایسی صورتحال بھی پیش آئی کہ انہوں نے کہا نی جی آج یہ کرنا آج نہیں کرنا آج ہی دھوگی کالید نہیں ہوگی یہ تصورات پیدا ہوئے اور وہاں پہ کلیش ہوا لہذا اصل میں اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو تعلیمی اور تربتی طور پر ایک شعور کی ضرورت ہے تاکہ خوف خدا کو سامنے رکھ کے دیانے داری کے ساتھ دین کے صحیح اصول پر چلیں تو پھر اس طریقے کا ایک تصور بنانا کہ اوقعاف کے تحصے سب مسجدوں تو بہت خوش آئیت بات ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے بہت شکریہ مصدی صاحب موسیقی